بسم اللہ الرحمن الرحیم نان کے اوپر جو بیسن کا بیٹر ہم نے بنا کے تیار کی ہے وہ تو بہت ہی لا جواب ذائقے سے بھرپور شاندار قسم کا بن کے تیار ہوا تھا اور ان میں ہم نے جن مسالوں کا استعمال کی ہے اس نے اس کا ذائقہ ڈبل کر دیا ہے بہت ہی شاندار قسم کے نان ایس ایٹس فالو کریں گے تو اسی طرح کہ آپ کے بھی نان بن کے تیار ہوں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں all notifications کو press کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے جو کہ بلکل فری ہے بیسن بھالے نان بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک بیٹر بنا کے تیار کرنا ہے جو پکوڑوں کا بیٹر ہے اس طریقے سے یہ بیٹر بن کے تیار ہوتا ہے ویڈیٹیبلز کی کٹنگ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو میں نے اس میں پٹیٹوز ڈال دی ہیں باول میں فرائز کی شیپ میں کٹنگ کر کے بھرک بھرک دو لار سائز کے پٹیٹوز ڈال دی ہیں ایک میں نے لار سائز کا انینڈ ڈالیا ہے سلاچز میں کٹ کر کے اور دو لار سائز کے میں نے گرین چیلیز کٹ دی ہیں سمال پیسز میں اس کے بعد اس میں وان ٹی سپون ڈالیا ہے قصوری میتھی کا اور اب وان ٹی سپون میں ڈالوں گی نمک 1 ٹی سپون ریڈ چلی پوڈر 1 ٹی سپون اس میں حلدی کا ڈال دیں گے آمچور پوڈر ڈالیں گے کھٹائی کے لیے 1 ٹی سپون سفید زیرہ 1 ٹی سپون میں نے ڈالیا ہے اور اس میں گرم سالہ پساوا 1 ٹی سپون اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے سکھا دھنیا ثابت والا 2 ٹی سپون اس سے بہت شامدار اس میں زائقہ آئے گا اب اس میں زائقے کو بڑھانے کے لیے میں نے چکن پوڈر ڈال لیا ہے 1 ٹی سپون چلی فلیکس اس میں ڈالیں گے 1 ٹی سپون اور اس میں میں نے منٹ کے لیفز ڈال لیا ہے 15-20 جو میں نے ثابت ہی ڈال دی ہیں یہ ڈال کے اس میں گرین کرینڈر ڈال دیں گے ہینڈ فل اب ان سب چیزوں کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اب سب چیزوں کو میں نے بہت اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے مسالہ اور باقی سب چیزیں ایک جان ہو گئی ہیں اب اس میں ہم ڈالیں گے بیسن جو میں نے ایک کپ بیسن کا لیا تھا بیسن ڈال کے تو اس کو بھی ہم نے اس میں مکس کرنا ہے بیسن کو مکس کرنے کے بعد آپ کو اتنا آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس میں پانی ہم نے کتنا ڈالنا ہے کیونکہ آلو میں بھی پانی ہے اور پیاز میں بھی پانی ہے تو اس طریقے سے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے تو اس کو ہم نے مکس کرنا شروع کر دینا ہے اور اس کا ہم نے ایک بیٹر بنا کے تیار کر لینا ہے پکوڑوں کا بیٹر جس طرح کا ہوتا ہے ویسے آپ نے بنانا ہے اس کو ہم نے زیادہ پتلا نہیں کرنا کیونکہ نان کے اوپر اس کو ہم نے لگانا ہے اور پھر فرائی کرنا نان تو زیادہ پتلا ہو جائے گا تو آپ کا نان بلکل بھی ٹھیک نہیں بنے گا تو آپ نے اس میں گریجولی پانی ڈالتے جانا ہے اور اس کو اس طریقے سے مکس کرتے جانا ہے تو اس طرح سے ایک تھک سا جو بیٹر ہے وہ ہم نے بنا کے تیار کرنا ہے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح کی جو اس کی کنسسٹنسی ہے یہ بن کے تیار ہونی چاہیے اب بیٹر ہمارا تقریباً مکس ہو گیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اتنا تھک کی بیٹر ہمیں چاہیے جو ہم نان کے اوپر جب لگائیں گے تو یہ اس کے اوپر ٹھہر جائے گا اور ہم اپنا بیسن والا نان بنا کے تیار کر لیں گے تو اس طرح کا بیٹر بنا کے میں نے تیار کر لیا ہے اب اس بیٹر سے ہم نے نان بنا کے تیار کرنے ہے تو اس کو تھوڑا کرسپی بنانے کے لئے اس میں ہم ڈالیں گے بیکنگ سوڈا بیکنگ پوڈر نہیں ڈالنا آپ نے بیکنگ سوڈا ڈالنا ہے جو میں نے اس میں ون پورٹی سپون ڈالنا ہے یہ ڈال کے اس کو اگین مکس کریں گے اس سے نان ہمارے بہت ہی فلپی اور کرسپی بن کے تیار ہوں گے اب آپ نے ایک نان لینا ہے آپ ہاتھ سے بھی لگا سکتے ہیں ایزیلی اس طرح سے بھی یہ بیٹر لگ جائے گا سارا بیٹر آپ نے اس کے کناروں تک سپریڈ کرنا ہے تاکہ جب نان فرائی ہو تو خوب مزائے کناروں تک آپ کو اس کا بیٹر کھانے کو ملے گا اور اس میں جو ہم نے آلو ڈالنا ہے فرائز کی شکل میں وہ تو جب فرائی ہوں گے اور یہ نان آپ کھائیں گے تو آپ کو بہت مزا آنے والا ہے تو اس طرح سے جتنا بیٹر ہے نان کے اوپر یہ میں نے سارا سپریڈ کر دی ہے کورنرز بھی اس کے جون سے ہیں وہ فل کر دی ہیں تو اب اس نان کو ہم فرائی کریں گے اس کے لیے آئل کو جو ہم نے گرم کرنا ہے اس میں آئل کو ہم نے زیادہ گرم نہیں کرنا بہت نارمل آئل کو ہم نے گرم کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے جو ہم نے یہ بیٹر بنا کے رکھے اس میں سے ایک پوٹیٹو کا پیس ہی اس میں ڈال دیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس میں جو آئل ہے اس کو کوک کرنا سٹارٹ کر دی اور نان جب ایک سائٹ سے پکے گا تو پھر اس کے بعد اس کی سائٹ کو ہم فلپ کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم نے جو بیٹر ہے اس کے اوپر اس طریقے سے سپون کے ساتھ گرم آئل ڈالنا شروع کر دینا ہے تاکہ جو بیسن ہے جو اس کا بیٹر ہم نے پنا کے رکھا ہے اس کے اوپر اچھے طریقے سے چپک جائے اس طریقے سے یہ ہوگا کہ جب ہم اس کی سائٹ کو چینج کریں گے تو اس کا بیٹر سیم اسی طریقے سے اس کے ساتھ لگا رہے گا اور بلکل بھی خراب نہیں ہوگا اور نان ایزیلی آپ سے کوک ہو جائے گا اس لیے یہ میتھر آپ کے لیے ایزی ہے اس کو آپ اپلائی کریں اور جب نان پہ آپ اچھے طریقے سے آئل کو سپریڈ کر دیں گے اب آپ نے چینج کی سائٹ تو دیکھیں بلکل بھی اس کا جو بیٹر ہے وہ خراب نہیں ہوا اور اسی طریقے سے میڈیم ٹو لو ہٹ پہ ہم نان کو پرائی کریں گے اس طریقے سے آپ نے اس کی سائٹس کو چینج کرتے جانا ہے گھوماتے جانا نان کو تاکہ سب طرف سے نان ایک جیسا پکے تیار ہو جائے کیونکہ یہ ہم نے پکوڑوں کا جو بیٹر ہے اس پر لگایا ہے اور اس کو ہم نے کچھا نہیں رکھنا اس کو ہم نے خوب پکانا ہے اچھا طریقے سے اور تیز ہیٹ پہ آپ پکھائیں گے تو یہ جل جائے گا اور کچھا رہ جائے گا اس لیے آپ نے اس کو میڈیم ٹو لو ہیٹ پہ فرائی کرنا نان کو اور جب نان فرائی ہو جائے تو کوشش کریں کہ اس کو کسی سٹینجر میں نکالیں تاکہ جتنا آئلہ سب ڈسکارڈ ہو جائے اسی طریقے سے اب باقی کے نان بھی میں فرائی کروں گی سین اسی طریقے سے اس پر آئل ڈالیں گے اور آئل ڈال کے اس کو ہم نے اسی طریقے سے فلپ کرنا اور نان کو پکا لینا ہے اب جتنے باقی کے نان ہیں سب میں تیار کرتی ہوں اسی طریقے سے اور اسی میتھر سے ہم بنائیں گے اور ایک جیسے نان جو ہیں ہمارے بن کے تیار ہوں گے نان کرسپی بنانے کے لئے آپ نے اس کو تھوڑی در اسی طریقے سے لو ہیٹ پہ پکانا ہے پھر بہت کرسپی اور بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوگا اب نان کی میں آپ کو کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں تو آپ دیکھیں لوک وائز کتنا شاندار یہ دیکھنے میں لگ رہا ہے اور کھانے میں یہ نان بہت ہی مزیدار اس کے اوپر ہم نے جو بیسن لگا تھا آپ اس کی لیئر چیک کر سکتے ہیں کہ کتنی تھک اس کی لیئر یہ پک کے تیار ہوئی ہے اور کھانے میں آپ خود ہی سوچیں کہ کتنا مزیدار بن کے تیار ہوا ہوگا آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور ایسے ہی مزیدار سے نان گھر میں بنائیں اور انجوائے کریں ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو ریسپی کیسی لگ رہی ہیں اپنا فیڈبیک ضرور دیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ